امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے بارہ ارب ڈالر کی نئی امداد کی منظوری دے دی غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی سینٹ نے منظوری یوکرین کی معاشی اور فوجی امداد کے لیے دی ہے اس امداد میں یوکرین کی فوج کے لیے ہتھیاروں، تنخواہوں اور رسد کے لیے تین ارب ڈالر شامل ہیں